بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جو ہے وہ عالی مقام عطا کرے اس کے ساتھ آج ہم کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے پورے پاکستان کے اندر اس نے اپنے پنچے جو ہیں مگار لی ہیں فیفٹی نائن جو ڈیتھ ہیں وہ آج ہو چکے لیکن نہ حکومت سنجیدہ دکھائی دیتی ہے اور اپوزیشن کے بات کریں تو اپوزیشن تو جلسوں پہ جلسے کری ہے حکومت کی اجازت نہ دینے کے باوجود اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ جلسے کر گی وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج ایک خاص ان کے طرح سے پیغام آیا کہ کرونا کیسے بڑھنے پر لاکڈاؤن اگر کرنا پڑا تو اس کی ساری ذمہ داری پی ڈی ایم کیوں پر ہوگی یعنی اگر عوام لاکڈاؤن کو فیس کرے گی عوام بے رزگار ہو جائے گی تو اس کی ساری ذمہ دار جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گی کہ اگر پی ڈی ایم جلسے کری ہے تو وزیراعظم عمران خان صاحب کہاں تک سنجیدہ گلگت بلتستان الیکشن کمپین کے اندر بھی انہوں نے بڑے بڑے جلسی کیے اس کے ساتھ امران خان صاحب کا پی ایم بننے کے بعد پہلا دورہ افغانستان خطے میں کچھ بہتری لانے کے چانسز ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے ممانوں کو آپ سے تارک کرواتی چلوں ہمیں جوائن کی ہے برگیڈی ریٹائر حارس نباز صاحب نے سینئے تجیہ کار ہیں کیسر احمد شیخ صاحب رکنے قومی اسمبلی مسلم اگنون سے ہیں ویلکم سر اور اس کے کے بعد سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گی آبدہ راجہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے رکنے پنجاب اسمبلی ہے برگیڈی صاحب سب سے پہلے تو آپ کی طرف آنگی کرونا کیسز کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نہ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے نہ حکومت کی بات کرنے تو وہ بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی کہاں پہ سمجھتے ہیں آپ سسٹم کولیپس کرتا ہے دیکھیں اینے گورنمنٹ تو اپنی طرف سے تو میرے خیل میں کافی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا ویرنس پلا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر جو ہے انہوں نے بھی کافی اس کے پر بزاعتیں کی ہیں انسکشن بھی پاس کی ہیں اس کے خلاف رہنے کے لیے یہ بہت خطرناک لیا چل رہی ہے اور دنیا میں آپ دیکھیں انڈیا میں امریکہ میں دو دو ہزار لوگ پر منا چل ہو گئے اس لیے اس کو جتنا بھی اویرنس لے کے جائے جائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں اور اپنی سوشل رسپانسیویٹی بتائیں دیکھیں میں اگر اپنے گھر کا سرب رہا ہوں اور کیسر صاحب سرب رہے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں انشور کریں کہ ہمارے گھر کے مہمور میں سے کوئی بھی گھر سے بعد ماسک کے بغیر نہیں نکلے گا سوشل ڈیسنس کرے گا اور سینٹرائز اسمال کرے گا ایتوی مور ایزی اسی طریقے سے پھر اپنا محلہ پھر آپ کا ٹیسٹک پھر ڈوین پھر پوونس سو وی اپ ٹو میٹ ریلائز سوسائیٹی کو بھی کہ آپ اپنے جو مداری کا خیال کریں ساتھ زیادہ گورنمنٹ کی ریسپانسیویٹی کو کوئی بھی نہیں اوہلو کر سکتا گورنمنٹ نے ابھی تک وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہی کریں اور اس کے بعد کنٹرول کر سکیں اویرنس لارہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے ہاسپٹل کراچی میں یقین کریں ہاسپٹل اسی طرح بننے شروع ہو گئے ہیں آئی سیوز بھر رہے ہیں بہت خطرناک سیچویشن ہے اور اس سے زیادہ خطرناک کی مجھے لگتا ہے اس لیے لیکن میڈیا کا اور زیادہ کوریش گورنمنٹ کو لانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس کے لیے بہت دورست نتائج ہو سکتے ہیں اس سے ہماری اکانومی کو بہت خطرناک خط تک جتا لگے کیونکہ کیسے تھا ماشاءاللہ فینانس کے بڑے ماہر ہیں تو وہ دیکھیں پہلے کتنا نقصان ہوا بڑی مشکل سے اس سے نکلے اور ابھی تھوڑی سی اکانومی کے انڈیگرز بہتر ہونے لے گئے ہیں تو اب دوبارہ بھی ایر فالنگ دیئر ٹرائب اس لیے آپوزیشن کو اپنی ذاتی اپنی پارٹی اپنے بزنس انٹریسٹ کو چھوڑ کے ان کو سوچنا چاہیے کہ عوام جو اتنے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے ابھی کراچی میں دو تین شادیوں ہوئی ہیں جو شادی میں لوگ گئے ہیں بہت لوگوں کو کرونا ہو گیا لیکن برگیڑی صاحب حکومت کی طرح سے بھی وزیراعظم عمران خان نے سوات اور محمد کے اندر جلسے کیے گلگت بلتستان الیکشن کمپین کی بات کریں تو وفاقی وزراء وہاں جا کے وہ بھی جلسے جلوس کرتے رہے دیکھیں گورنمنٹ کو تو خیر کسی حالت پر میں نہیں کنے سے اس لیے گورنمنٹ اپنے ایکشن سے گورنمنٹ کے پر اتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنے ایکشن سے عوام کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں فیزیکل مینفیسٹیشن کر کے دکھائیں آپ کو دیکھیں جلسے کرتی ہیں لیکن آپ کو دیکھیں ان انمارمنٹ پر نہیں کرنا چاہیے ایک تو گلگت بلتستان کا الیکشن آئیسٹیل فیلڈ کے ان کو ایک دو مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا اس کے بھی ابھی ایک ہفتے کے بعد پتہ چلے گا کہ کام کیا وہاں پر اس کے نقصان ہو تمہیں اور کیسے یہ بواب کوئی سپریڈ ہوئی ہے یا اللہ نے بچا لی ہے لائکوائز حکومت کو تو کبھی بھی جلسے نہیں کرنے چاہیے تھے حافظہ بات میں بھی انہوں نے میرکل میں کیا اور ایک سوات میں بھی کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اپوزیشن کو کم از کم اب ریالائز کرنا چاہیے چلیں آپ نے جتنے جلسے کرنے نہیں کر لی ہے پشاون میں بھی آپ نے زید پوری کر لی یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے شیخ صاحب آپ کی طرف آنگے آپ کے ساتھ تک ایگری کرتے ہیں برگیڈیا صاحب سے بات سے کہ آپ روک دینے چاہیے پی ڈی ایم کو باقی جلسے جلوس برگیڈیا حافظ صاحب نے بڑی اچھی ریالیسٹک باتیں کی ہے لیکن میں ایگری کرتا ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے ایک تو جو الیکشن ہوئے 2018 میں وہ متنادیہ الیکشن تھے پھر جب سے یہ حکومت بنی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں پہلے دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بالکل سارٹ آؤٹ کر دینا ہے ہم نے کسی جگہ بیٹھنا نہیں ہے اس طرح کبھی کوئی اسمبلی میں نے نہیں دیکھی میں 97 سے نیشنل اسمبلی کا میمبر بن رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ اپوزیشن اور ٹریڈی بینچیز کے اس طرح کے مخالفانہ رویہ ہو یہ تو دشمنی ہو رہی ہے یہ ملک کے ساتھ کوئی بیٹھنی نہیں ہے جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اور یہ تیہ ہو جائے گا یہ کہا جائے گا کہ ہم نے الیکشن بھی اپنی اپنی مرضی سے کرانے ہیں جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ریزلٹ بھی اپنی مرضی کے لیے نہیں ہے اب سینٹ کا الیکشن تین مینے بعد ہو رہا ہے شیخ صاحب اگر گلگت بلتستان کے الیکشن ٹریبو فیر نہ ہوتے تو پھر میں آپ کو بتاؤں نا سال میں ہماری جو فی کا سامنی ہے صرف ساڑھے چار گناہ جبکہ بنگلہ دیش کی آٹھ گناہ بڑھ گئی ہے اور آٹھ گناہ فی کا سامنی انڈیا کی بڑھ رہی ہے سری لانکا کی بڑھ رہی ہے ہم سے بہت زیادہ ہم جو یہ آپ کے جگڑے کریں اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا مجھے ملک کا تو کوئی سوچ نہیں گا سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے ان کی بات پریویل کر لے ہمیں بیٹھنا پڑے گا کوئی یہاں بٹھانے والا نہیں سویل بڑھائی صاحب نے پیشلے ہفتے بہت اچھا کالم لکھا ہے کہ کوئی ادارہ ہو کوئی شخصیت ہو جو بیٹھ کے دیکھیں جو انہوں کے ایمی کیبل معاملات ہیں پہلے دن ہی سے ہم کہتے رہے کہ یہ جو چارٹر آف ایکانومی کریں لیکن کوئی ہمارے ذاتھ بیٹھا نہیں اب ملک کی جو صورتحالی یہ کہتے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جو آج گھٹ کے نا جو قومی آمدنی ہے وہ دو سو پلچتر ارب ہو ڈالر ہو گئی پھر یہ ہوا کہ میں بڑا بزنسمن ہوں ہمارے کاروبار تو چل رہے ہیں بڑی انڈسٹری چل رہی ہے بڑا ذمہ دار بینیفٹ لے رہا ہے پہلے کیک کا سائز چھوٹا ہو گیا اس چھوٹے کیک کے سائز میں سے بھی کافی چنک جو ہے وہ امیر آدمی یا جو بڑا انڈسٹری والا ہے یا جو بڑا ٹریڈر ہے یا جو بڑا لینڈ آٹ ہے وہ لے رہے ہیں باقی عام آدمی کے لیے دہاری دار کے لیے جو کہ چھوٹا کاروبار کرتا ہے جو کہ لیکن شیخ صاحب ان کے حکومت ابھی آئے تو دھائی تین سال دھائی تین سال تقریباً ہو گئے ہیں تو ابھی آپ کو نہیں سوچنا ہی ہے یہ باتیں میں کسی کو اس طرف دیان نہیں ہے کہ پھلک ہمارا کہاں جا رہا ہے ہم بیٹھے ہیں اور سارے اور نہیں میں کہتا ہوں یہ سٹینڈنگ کمیٹیوں ہوتی ہیں فائنانس کمیٹی میں ہمارے کموکا صاحب چیئرمن نے اس وقت میں پیسلی کمیٹی میں چیئرمن رہا ان سے کہ میں کہہ رہا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ اینڈا بھی لے کے آئے کہ ملک کیسے آگے بڑھے گا نہیں شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف ابھی دھائی تین سال ہو گیا پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہیں وہ بلکل دینا چاہیے تھا لیکن پہلے دن سے ہی انہوں نے تو ہم سے دشمنی کیا لیکن اب یہ کرونا ان کے لیے نہیں ہے جو کنونشن سینٹر میں اپنے وہ ٹائگر فورس کی گلاس کر رہے ہیں جب ملک بھی نہیں چل رہا ان سے اب میں ایک برگیڑے آرسہ بیٹھے ہیں اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا دیکھ برگیڑ صاحب فوج یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے نا ان کے ساتھ ہے وہ بھائی پیچھے بھی ان کو بجٹ پورا نہیں ملا انہوں نے سیکریبائز کیا لافٹیئر انڈیا کا بجٹ بڑھڑا ہے فورس کا دیفنس بجٹ ہمارا کب یہ ڈیلیما ہم بتریں گے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے تو انزام ہم پہنچ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں اسٹیبلی کے دور میں پانچ گناہ تھا انڈیا کا بجٹ اب وہ چھے گناہ ہو گیا تو یہ ان کو نائل ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان سے محشب چل نہیں رہی ان کا ریویڈیو نہیں بڑھڑا جب ریویڈیو نہیں بڑھے گا تو یہ فورٹ کو دیں گے کیا اور کتنے حد تک ہم یہ انڈیا اس وقت خطرناک مومنٹ کر رہے ہیں ان کے ارادے خطرناک ہیں ہم نے اس کے مقابلے کے لیے زیادہ زیادہ دیفنس کا اپنا بجٹ رکھنا ہے تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ یہ یہ تو ان سے اچھا مشورہ لے لیں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو بیٹھ کے ہم لوگ ملک تو سب کا ہے نا جی یہ پارٹی پاور میں ہے دوسروں نے بھی بوٹ لیے ہیں میں سمجھتا ہوں ملک کی تمام پارٹییں بے بطن ہیں ان کے بہت زیادہ لوگ میں بے بطن ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں ملک کا جو حالات ہیں ہم سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں دنیا کے ہم ان ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کے حالات سب سے خراب ہیں ہمارا ریوینیو نہیں اکھٹا ہو رہا دیکھیں ریوینیو اتنا ہے جتنا ملکن لیگ کے دور میں تھا اب ڈالر تیس پیسد ریویلی ہو گیا پاکستان روپیہ کیسر شیخ صاحب ہم دوبارہ میں آپ کی طرف آوں گی وہ تو ڈالر میں آنا ہے مجھے ایک بریکر کہا جا رہا ہے ناظرین یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم ایک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلوگ اور آبدہ راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا رکن پنجاب اسمبلی ہیں تحریک انصاف سے آبدہ راجہ صاحبہ وزیراعظم عمران خان نے بیان دیا کہ کرونا کیسز میں اضافے پر اگر لاک ٹاؤن لگایا گیا تو صفہ داری ہے وہ پی ٹی ایم کیوں پر ہوگی کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی اور میں بھی یہ بات کوٹ کروں گی کہ جلسے تو وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اور وفاقی بزراء بھی کرتے ہیں تو صرف ذمہ داری پی ٹی ایم کی کیوں ہوگی دیکھیں حالات کافی بہتر تھے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کافی کنٹرول ہو گیا تھا بیچ میں جو جلسے وغیرہ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ پھیل گیا تو زیادہ جب پھیل گیا پورے ملک کے اندر زیادہ پھیل گیا ہے تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے اندر یہی ایس او پیز بنائی گی ہے کہ ہم زیادہ گیدرنگ نہ کریں جلسے جلوس نہ کریں اپوزیشن بھی نہ کریں اور حکومت بھی نہ کریں تاکہ ملک کے اندر لوگوں کی زندگیاں بچائے جا سکیں اب ہم اپنے سیاسی فائدے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو دعو پہ نہیں لگا سکتے اس لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ تو حکومت کوئی جلسے کرے گی نہ کوئی بڑی گیدرنگ کرے گی نہ ہی اپوزیشن کرے گی یعنی الیکشن کمپین ہو گی تو پھر وزیراعظم صاحب نے کہا کہ آپ حکومت جلسے نہیں کرے گی نہیں الیکشن کمپین میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے کنٹرول کر لیا تھا اس کو کرونا کو بڑے اچھے طریقے تھے کیونکہ یہاں پہ گربت پیا ہے لوگٹ آن بھی کرنا پڑا ہے ساری چیزوں کے باوجود بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا تھا لیکن اب یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے ایک دم سے آئی ہے وہ جلسے جلوسوں کی وجہ سے آئی ہے آپ بھی اس کو اب جب آئی ہے ایک دم سے کنٹرول آٹ آف کنٹرول ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا چاہیے حکومت کا تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو سیاست تو ساری زندگی کرتے رہیں گے وہ لوگ بھی کرتے رہیں گے ہم بھی کرتے رہیں گے لیکن ابھی اس ٹائم پہ فرسٹ پرارٹی لوگ ہیں ہم نے ان کی زندگیوں کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو وائٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو ایسے ایک آگ میں نہیں پھینکنا چاہیے اپنی سیاست کے لیے کہ جہاں پہ ان کی زندگیاں بھی جا سکتی ہیں تو بہم کیا لا عمل کے اختیار کیا گیا ہے جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے کیا سمارٹ لاکڈون کیا جائے گا یا پاکستان مکمل طور پہ جب وہ لاکڈون کی طرف یا کرفیو لگایا جائے گا پاکستان دیکھیں وزیراعظم صاحب تو اس حق میں نہیں ہے کہ مکمل طور پہ لاکڈون کیونکہ اس میں نقصان بہت ہو جاتا ہے جو جن کے سمال بزنس ہیں جو دہاڑی دار ہیں طبقہ ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو قریب لوگیں غربت میں ان کی خور اضافہ ہو جائے گا تو بہترین تو یہی ہے کہ سمارٹ لاکڈون کی طرف جائے جائے اور اتیاد کی جائے اچھا عبدالپربی راجہ صاحبہ ڈیتھ ہوئی ہے نواز شریف اور شباز شریف کی والدہ صاحبہ کی تو ابھی ان کی جو جس سے خاکی ہے اس کو لاہور میں لائے جائے گا اور تدفین کی جائے گی کیا سمجھتی ہیں کیونکہ پی جی آئی تو مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے نواز شریف کو واپس لانے میں جتنے بھی لوگ ہوتے چاہے گریب سے گریب بھی ہو تو اس کی خواہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کی ڈیتھ ہو گیا تو اس کی تدفین پہ اگر بچے نہ پہنچ سکے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ تھوڑا ریلیکسیشن دے گی ان کو واپسی کے لیے نہیں واپس واپس تو وہ آ سکتے ہیں واپسی پہ ان کے کوئی بین نہیں لیکن اگر وہ واپس آئے ائرپورٹ سے ان کو گریفتار کر دیا جائے تو کوئی ریلیکسیشن نہیں جائے گی میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جہاں تک ہیں وہ بہت درد دل رکھنے والے انسان ہیں گریفتار کرنے کے لیے ہور بھی بڑا ٹائم ہے کون سا حکومت ان کو گریفتار نہیں کر سکتی میرا نہیں خیال کہ اس طرقے سے ہوگا کہ اگر وہ ڈیتھ پہ آ رہے ہیں تو ائرپورٹ سے گریفتار کر لیا جائے گا ایسا نہیں سہی برگیری صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنگی کیسر صاحب نے بھی کہا کہ فوج جو ہے وہ مداخلت کہتی ہے کچھ چیزوں کے اندر نواز شریف کا بھی این یا رہا ہے لیکن مریم نواز کا ایک بیان تھا جو کافی سوشل میڈیا پہ بھی وارالہ انہوں نے کہا کہ میں فوج سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن فوج پہلے حکومت کو گھر بھیجے اس بات کا مطلب تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمارے ناظرین کو کہ فوج سے وہ بات کیوں کرنا چاہتی ہیں اگر وہ ڈیموکرسی کی بات کرتی ہیں دیکھیں یہ ایک سب سے بڑی ڈیکاٹومی ہے اور یہ خاص طور پر جو سٹیٹمنٹ دیا وہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ فوج جو ہے وہ انٹرکر کرتی ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجے means کہ فوج is controlling فوج is firing all shots اور فوج ان کو بھیجے پھر ہم اسے بات کریں گے مطلب یہ کتنا خطرناک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ دنیا کوئی سٹیٹمنٹ گیا means کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں فوج سب کچھ control کر رہی ہے اور وہ present government کو بھی وہی چلا رہی ہے اور اس کو بھیجنے کے بعد آپ ہمارے سے مذاکرات کریں یہ مطلب بہت ہی غرط دنیا کو بھیجا گیا ہے exact enemy کے narrative جائی ہے کہ یہ فوج سارے fire short کرتی ہے فوج control کر رہی ہے یہاں پر lawful democratic government ہے اور فوج yes حکومت پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو پیور پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو اس لیے فوج جب تک آئین اور قانون کے دارے میں رہ کے کام کرتی ہو کر رہی ہے اور یہی چیف آمیس صاحب میں بڑی دفعہ بتایا بھی ہے یہ تو اس سے totally تجاوز کرے گیا اور یہ بہت برا نام فوج کو دیا جائے گا اس لیے فوج ان چیزوں میں نہیں پڑتی جو ہیں وہ جا کے ملے ہیں چیف آمیس صاحب سے اور ڈی جی آئی سائی سے تو وہاں بھی انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کی جو پلٹیکل معاملات ہیں وہ آپ حکومت سے تیہ کریں اور جو آپ کے کرپشن کے عدالت کے کیسی ہیں وہ عدالت سے فیصلہ لیں بریٹ صاحب کے ملاقاتوں کی طرف میں آؤں گی کہ کس سے ملاقاتیں کی گئیں اور کس نے کی نون لی کی طرف سے پھر ہم کیسر صاحب کبھی جو ہے وہ بیانیاں جانیں گے ابھی ہمیں جوائن کیئے شیراس خان نے لندن سے بیرو چیف ہے ہمارے السلام علیکم شیراس خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے کب تک ان کی جسر خاکی کو پاکستان لائے جائے گا اور کیا میاں محمد نواز شریف بھی ان کے ساتھ تشریف لائیں گے جی السلام علیکم اینی خان بہت شکریہ اصل میں میاں محمد نواز شریف کی جو والدہ تھی وہ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھی ضعیف الامری تھی اس کی وجہ سے میرے خیال میں چونکہ COVID-19 ہے تو گھر پر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بکول شاکڈار کے یہ والدہ ان کی جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے ان کو بخار تھا سخت علیل تھی تو آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ بڑی خبر ہے اس میں دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ کہ COVID-19 کے وجہ سے آج تو سنڈے ہے تو جو جس ٹیٹ ہوتا ہے ڈیتھ انڈ بارت کا جس کو ریجسٹرار آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ان کا آفیس تو نہیں کھلا ہوا ہے اچھا نورمال پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ ڈیز جو ہوتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے یہ کورنر کی آپ لے سکتے ہیں ریپورٹ لے سکتے ہیں لیکن اس میں دیکھنا ہی ہے کہ COVID-19 سے فورت ہوئی ہے یا نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یعنی کہ ویسے دوسرے کوئی کارز آف ڈیتھ تھا کورنر بارڈی ریلیز نہیں کر سکتا ملک سے باہر نہیں لے کے جا سکتے آپ اور یہاں بھی دفنہ نہیں سکتے جب تک ان کا سیٹیفگیٹ حاصل نہیں ہو سکے گا اب اس میں ایک کمپلیکیشن یہ ہے چونکہ ڈیتھ گھر پر ہوئی ہے اور وہ اس میں کتنے دن لگ سکتے ہیں یہ ویسٹ منسٹر کا جو کورنر ریجسٹریشن آفیس ہے وہی ریلیز کرے گا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جنازے ہو رہے ہیں وہ قبرستانوں میں ہو رہے ہیں یعنی قبرستان کے اندر جو ہے جگہ ہوتی ہے وہ ایسو پیس کے ساتھ کچھ لوگوں کو الو کرتے ہیں جو فیملی میبران ہوتے ہیں نورمال پریکٹس یہ ہے تو اب یہ ابھی نہ تو جنازے کا کنفارم ہے اور نہ ان کی محیت کا پاکستان آنے کے بارے میں کنفارم ہے دوسرا جو بین ایشو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے پوری فیملی ایک طرح کی حکومت میں رہی ہے یا پوزیشن میں ہے ابھی اس وقت تو میاں محمد نواز شریف کا سارا جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے اسی کی چانسل پیڈیم میں لیڈ کر رہی ہے تو ان کا یہ اس موقع پر ابھی والدہ کے جنازے کے ساتھ یا محیت کے ساتھ سے نہ پاکستان میں آنا اور جنازے میں جنازے میں شغلیت اخیار نہ کرنا میرے خیال میں ایک بڑا سوالیا نشان ہے ہماری جو انٹرول سورسز یہی کہتے ہیں جو ہماری جو انڈسیننگ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان جائیں اس وقت پر جبکہ وہ عدالتوں کی طرف سے مفرور ہیں اور پیڈیم کی تحریک چر رہی ہے اور خاص کر کے بیس سپٹرمبر اسی سال جو انہوں نے جو پیڈیم کی جو جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں جو کچھ عداروں کے خلاف بولا تھا ان علاق میں ان کے لیے پاکستان جانا بہت بڑی رسک ہوگا تو یہ یٹوسی کے اگلے ایک دو دن میں کیا آلان ہوتا ہے لیکن اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے شرح خان صاحب آپ کے ذرائع یہ بتائیتے ہیں کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اپنی والدہ صاحبہ کے جسے خاکی کے ساتھ اور جسے خاکی کا بھی یہ بالکل ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ میت پاکستان کب روانا ہوگی البتہ خاندانی ذرائع یہ بتاتے ہیں یا عصاق دار نے جو بتایا وہ یہی بتایا کہ میت لازمی طلب پاکستان جائے گی اور وہ میاں جو ان کے والد سے شریف ان کے پہلوں میں جاتی ہوگا میں تکفین ہوگی یہ سورسیز مجھے بتا رہے ہیں لیکن یہ کب پاسیبل ہوگا ابھی پتہ نہیں ہے عمر زیادہ تھی بیمار تھی اب اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح ان کے لیے ممکن ہوگا لیکن ان کی جو میت ایون فیلڈ ہاؤس کے اندر ہی موجود ہے فیملی کے پاس چونکہ اور کوئی نخیال میں انتظامات ابھی تک نہیں کی جاتا کیسر صاحب شریف فیملی کے لیے یقین ہے یہ بہت بڑی دکھ کے گھڑی ہے کہ ان کی والدہ صاحبوں کا انتقال ہوا اور ایک بیٹا ان کا جیل کے اندر ہے دوسرا بیٹا ملک سے باہر ہے اگر پاکستان میں ان کی تدفین کی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ سکتے اور اگر لندن کی جاتی ہے تو شباز شریف لندن نہیں جا سکتے کیسے تاثرات ہیں مسلمی اگنون کی قیادت کے اور مسلمی اگنون کے کارکران کے اس وقت ان کے انتقال پہ ہمیں سنجھائیں دوکھو رہے ان کی کو جوار رحمت میں جگہ دے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ان کی ڈیٹ باری پاکستان آ رہی ہے کب آ رہی ہے کیا صورتحال ہوگی تو جیسے جیسے ہی یہ ریویل ہوگا وہاں سے لندن سے تو سب کو اندازہ ہو جائے گا لیکن ہمیں بہت دکھ اور حسوس ہے جس کا سارے ہمارے کارکران اور دوست باپ تو کیا کہیں گے شیخ صاحب کے نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں یہ اب ان کا ذاتی فیصلہ ہے میں نہیں کچھ پہلے پریڈکٹ کر سکتا کہ جو حالات ہیں اس میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان کا پاکستان برگیٹ صاحب آپ کے طرف دوبارہ میں آؤں گی وہی ہم جو بات کرتے ہیں پہلے اسٹیبلشمنٹ کی کہ مرگم نواز اور جی جی میرا جو خیال ہے میری خیال کے مطابق یہ ڈیڈ بوڈی کو شاید پاکستان ہی نہیں لائیں گے جے کیونکہ نواز شریف انتہائیڈ اور پوک انسان ہے وہ پاکستان کبھی بھی نہیں آنا چاہے گا نہ ہی میرا خیال کے مطابق وہ ڈیڈ بوڈی کو پاکستان میں لائیں گے تو کیا عبدہ صاحبہ پی ٹی اے ریلیکسیشن دے گی شہباز شریف کو کہ وہ باہر جا سکیں والدہ کی تدفین کے لئے اب میں دیکھیں میں اس کے اوپر تو قبل اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اجازت دیں گے یا نہیں ملے گی حکومت کی طرف سے اجازت لیکن جو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انتہائی ڈرپوک انسان ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں انہیں پتہ ہے کہ میں پاکستان میں جاؤں گا تو اس کے بعد میری گریفتاری ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بہادر انسان ہے کہ وہ ساری چیزوں کو فیس کرے گا اور وہ یہاں پہ ملک میں آ جائے یعنی عبدہ صاحبہ آپ خود تسلیم کر رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نواز شریف کو واپس لانے میں لعقاب ہو چکی ہے ابھی آپ سے پہلے بھی برگیڈین صاحب نے بھی جو بات کی کہ ان کے جو کیسز چال رہے ہیں وہ حکومت میں نہیں چلائے ہوئے ٹھیک ہے عدالتوں کے اندر ہیں تو عدالتوں کا ان کے اندر کیسز ہیں لیکن عبدہ صاحبہ وزیر آزم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ ضرور واپس لائیں گے پاکستان کے جو پیسہ باہر گیا تو پیسہ ضرور ملک کا پیسہ ہے نا وہ تو ملک کا پیسہ ہے ٹھیک ہے ہماری کوئی وزیر آزم عمران خان کی کوئی نواز شریف کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے یہی ہے کہ پیسہ جو گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو لوگوں کا پیسہ تھا وہ یہ لوٹ کے وہاں پہ لے گئیں وہاں پہ اپنے میل بنائیں وہ جگڑا ہے سارا ملک اور قوم کے لیے وزیر آزم عمران خان کا کوئی بھی پرسنل ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے نہ وزیر آزم کا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ لیکن عبدہ صاحبہ ابھی تک پیسہ بھی تو نہیں ہے دو دھائی سال کا جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہے دو دھائی سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے موجودہ حقوم صلیح یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی مفرور ملزم ہو جاتا ہے اس کو واپس لا سکتے ہیں وہ بلکل اس کے لیے لگی ہوئی حکومت اسی میں لگی ہوئی حکومت کہ ان کو جلد از جلد ہم ملک کے اندر واپس لے کے آئیں تو حکومت پہلے تو وہ کیونکہ انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے یہاں پہ تو وہ مرنے والے ہوئے تھے کہ بس مرنے لگیں وہاں جا کے بالکل ریلیکس ہو گئے اور سیاست بھی کر رہے ہیں جب بھی دیکھیں یہ سیٹ کے اوپر ہوتے تو بلکل ٹھیک ہوتے ہیں فیٹ ہوتے جیسے ہی ان کو عدالتے یا نیب کے کیسز ان کے اوپر ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس وقت یہ بیمار مرنے والے ہو جاتے ہیں بس ان کے دل گردے سب کچھ خراب ہو جاتے ہیں پھر یہ باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے ریلیکس ہو جاتے ہیں آرام سے اور پھر وہاں سے اپنی سیاست یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اس طرح نیب کی کیسز کی بات کر رہے تو موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر نیب زدگان میں جو آتے ہیں نیب کی کیسز ان کے اوپر ہیں ابھی ایک بریکہ کہا جا رہا ہے بریکے بعد ناظرین یہاں سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین عبدالراج صاحبہ آپ کی طرف آؤں کی وزیراعظم عمران خان نے پی ایم بننے کے بعد پہلا دورہ افغانستان کیا کیا سمجھتی ہیں کہ تعلقات میں وزید بہتری آئے گی کیونکہ افغانستان کا بڑا اہم رول رہا ہے اس قطعے کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر امن اور سلامتی رکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں وہاں بھی امن ہو اس کے لیے ہمیں زیادہ زیادہ کوششیں کرنی چاہیے وہاں بھی مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہم امیشہ ان کے ہر درد اور دکھ میں بھی تکلیف ہوتی ہے جب وہاں پہ ڈرون اٹیک ہو رہے تھے تو امیشہ سے مران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ حکومت میں آنے سے پہلے بہت پیچھے اگر چلی جائیں تو وہاں بھی شروع سے امران خان یہی کہتے تھے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ جو امریکہ نے ایک جنگ سٹارٹ کی ہوئے ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے تو بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو اور اس کے لیے وزیراعظم ہمارے کوشش کرے اور انشاءاللہ اللہ اللہ ان کو کامیاب کرے اچھا آدھا صاحبہ انڈیا ہمیشہ لو سی کی خلاف ورزیاں کرتا آتا ہے کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ امران خان کو کیونکہ ابھی شاہم عمد قریشی کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہ اس تعریف کے جویں وہ لائک ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی پاکستان کو تھوڑ سا جاریت کا مزارہ کرنا چاہیے کچمیر اور لو سی کی ایشیوز کے اوپر افغانستان دیکھیں ہمیشہ سے افغان انڈیا کیا آپ بات کریں ہاں جی انڈیا کے بات کریں ہاں جی انڈیا نے ہمیشہ پہلے تو یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو پاکستان ہے وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے اب پہلے وزیراعظم امران خان نے جنہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا اس کا جو انڈیا کا اصل چہرہ تھا وہ بے نکاب کر دیا کہ اصل جو دہشت اور بدمنی اور سب چیزیں پھیلانے والا ہے وہ انڈیا ہے اور انڈیا ہی ظلم کر رہا ہے ہمارے کشمیر کے اوپر بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اور وہ ہی ہر چیز پہلے انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ اس سے پہلے دیکھیں جب امران خان وزیراعظم نہیں تھے ہم اپوزیشن میں تھے تو ہو کیا رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر افغانستان نے کچھ اس طرح کا انٹرنیشنل ریول پہ بنا لیا تھا کہ اس نے پاکستان کو ہر جگہ پاکستان کو بدنام کیا جا رہا تھا لیکن اب وزیراعظم امران خان نے بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمان ان میں سے کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے نہ ہماری فوج نہ یہاں کے جو لوگ ہیں ہم بلکل دہشت کرد نہیں ہیں نہ ہم جنگ چاہتے ہم تو آمن چاہتے ہیں ہم تو سلامتی چاہتے ہیں صحیح عبدال صاحبہ اس امیج کے لیے جو ہے وہ پاکستانی افواج نے بھی بڑی کربانیاں دی ہیں آپریشن ضربے عزم میں تقریباً افواج کو اور پاکستانی آبادی کو ملا کے ایک لاکھ تک جو ہے وہ شہادتی ہیں تب جا کے ہم نے انٹرنیشنلی اپنے امیج کو بہتر کیا اور پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کا جو لیبل ہے وہ ہم سے ہٹا ہے برگیٹی صاحب آپ کی طرف آوں گی کیا سمجھتے ہیں انڈیا ایک طرف تو الو سی پر جو ہے وہ خلاف ورزیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے دوسرا سی پیک کو سبتاز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آ نے پریس کانفرنس بھی کی اس حوالے سے ثبوت بھی پیش کیے ایسے موقع پر انڈیا جب پاکستان میں مکمل ایکٹیو ہے ٹیرریزم کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے دورے افغانستان کو کیسا سمجھتے ہیں دیکھیں پرائی میزر پاکستان پاکستان کا یہ دورہ بہت ہی خوش آئینا اور انس ویر ایپورٹن کیونکہ اس وقت ایک یو ایس پریسڈنٹ چینج ہو رہے ہیں ان کی پالسی کیا افغانستان کے بارے اوپیار میں ہوتی ہے وہ بھی ایپورٹن تھی پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان ظاہر جا کے سب سے پہلے افغان پیش پروسس کے بارے میں بریف کیا ہوگا کہ پاکستان کی کتنی کانٹریبیوشن ہے کہ نے افغان ٹالیبان کو ایپورٹن کے ساتھ بٹھا دیا دوہو میں پھر ان کا پیش معاہدہ کرا دیا پھر پاکستان نے افغان ٹالیبان کو افغان گورمنٹ کے ساتھ انٹر افغان ڈالا اس کے لئے بٹھا دیا وہ بھی دوہو میں چل رہے ہیں یہ سارے بات بہت امپورٹن ہے پاکستان must take lot of credit اور یہ افغانستان کو بھی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ایو ایس کو بھی سیکنڈ اس کے بعد جو ہم بات ہوئی ہوگی کہ جب یو ایس ٹروپس بٹھا ہوتے ہیں تو then what happened in افغانستان یہ ضرور بات آئی ہوگی اس وقت پھر پاکستان اور افغانستان میں کیا رو لگا افغانستان میں پیس پرس کے لئے کیا کچھ کیا جائے گا کیسے وہاں پر law never maintain کیا جائے گا افغان گورمنٹ اس کے لئے کیا کرے گی پاکستان سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان is fully there to support پیس پرس کے لئے اور بعد میں امن قائم کرنے کے لئے کیونکہ جب تک پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا تو بہت تک انٹرلنگ اور اس کے بعد سیکنڈ باتی ہے کہ وہاں پر cross border terrorism جو ہو رہی ہے کہ افغانستان کینیا تاریخ کے طالبان بیٹھی ہوئی ہے دائش پٹھا ہوئے انڈین raw given involvement ہے آپ کے نیچنل سکولئے انڈوائزر نے بہت سی ڈیٹیل باتیں کی ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے فورم منسٹرین ڈی جی آئیس پی آر نے ساری facts and figure کے ساتھ ساری ڈیٹیل بتائی ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں تو ہم چھوز یہ discuss ہوا گا کہ اس پہ کیا حالات ہوں گے کیسے افغان گورنمنٹ کو ان کو رکنا چاہیے ایشو یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کی گورنمنٹ is totally controlled by americans اگر وہاں پر raw ہے اس کو نہیں رکا جارہا اگر ساتھوں ملیشیا لوگوں کو ٹریننگی جاری ہے دائش raw طریقہ طالبان پاکستان طریقہ احرار ان سب کی نئی تنمیم بنائی جاری ہے it must have a tasted approval of americans وجہ یہ ہے کہ بلدستان میں ارس چاہتے ہیں وہ پھر اس کے بعد گلے لے بلدستان میں جاتے ہیں پاکستان کو ڈیسٹرل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جو سی پیک منصوبہ ہے وہ ناکار کامیاب پرگیٹی صاحب پاکستان کا ان بحال کرنے کے لئے پاکستانیوں نے اور پاکستانی افاد نے بڑی قربانیاں دیئے تب جا کے کچھ حد تک ان بحال ہوا ہے محسن پاکستان ڈکر عبدالقدیر خان نے اس کے نیازی ہماری چینل پہ آکے صدا خانیر صاحب کے پروگرام میں آکے کہا کہ انڈیا کو اب جہریت کے ساتھ جواب دینا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ اب صرف ڈائلوگ تک بات نہیں رہی اب انڈیا کو دو ٹوک جواب بھی ملنے چاہیے دیکھیں اینی ایک پڑی اپورٹن پارٹی یاد رکھیں جب تک آپ ایز ای نیشن سٹینڈ نہیں کریں گے آپ سٹینڈ اپنا جس سٹینڈ جو اسٹو لے کے آگے نہیں چلیں گے کشمیر کے اوپر دیکھیں انڈیا نے جو کچھ کر رہے what we have done صرف ہم نے جاہر ایز ایڈی نیشن نے بہت اچھی پرائم سٹینڈ پاکستان تقلیق کی اگریڈ where is the fall off آپ کے فورن آفیس نے یا ہمارے فورن منسٹر نے i have give lot of credit بڑا کام کیا بڑا سٹیل کیا انہوں نے پانچ پرمنٹ میمبرز دس پیون پرمنٹ میمبرز جو ان سے پرسنل کونٹیکٹ کیا لیکن برگیٹ صاحب انڈیا کے اندر ایک بوتر بھی اگر پکڑا جاتا ہے تو پاکستان کی جاسوسی کا اس کے لئے امن کے لئے پیغام بھی دیا لیکن کہ ہندو جو ٹروریسٹ انتہا پسند حکومت ہے جس میں چار کا ٹولا ہے یہ یہ جبان نہیں سمجھتے ہیں they need a strong action ان کے ساتھ پر ڈنڈا ماریں گے تو یہ رام رام کریں گے ہم کمدوری دکھائیں گے نہیں چڑھائی کریں گے ایک تو یہ بات ہے سیکنڈ یہ کہ اس کے لئے ہم نے کون سے اتنی زیادہ ایکشن کیا کیا ہم نے انڈیا سے بھی تجارت بند کر دیا کیا انڈیا کہ ہم نے کمرشل فلائٹس کو بند کر دیا کیا ہم نے انڈیا میں سفارتی عملہ جو ہمارے اس کو ہم نے کم کیا انڈیا تو ہمارے نکال دیا ہم نے بھی نکال دیا ہم ریاکٹ کرتے ہیں we have to act then we have to tell the world کہ پاکستان ان چیزوں کو accept نہیں کر سکتا کشمیر کا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں کے نوجوان اب کھڑے ہو گئے ہیں انڈیا اوپنلی ان کے سارے لیڈرز کہتے ہیں سبرا منیم کو دیکھ لیں عدید ایوال کو دیکھیں پاکستان میں گھسکے ماریں گے پاکستان میں ہم جائیں گے بلوکستان کو accept کریں گے پاکستان میں چھوٹے اس سے کریں گے اوپنلی دیر سے what the hell why can't we say we will support کشمیری now جینما قانون ان کے مطابق وہ ملک جس پہ قبضہ کھا لیجائے وہاں کے نوجوان اپنی اسٹکل کی عام پتھا سکتے ہیں اور جس کو مردی انوائیٹ کریں ان کو help بھی مانگی جا سکتی ہے so we are a nuclear country we must behave we have never behaved like a nuclear country آپ کو نہیں لگتا کہ اب واقعی کوئی serious action لینے چاہے کیونکہ پچھلے ستر سالوں سے سننے میں آرہا ہے کہ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے سارے جا کے یونائٹین نیشن کے اندر تقریریں بھی ہو جاتی ہیں foreign policies بھی بن جاتی ہیں لیکن عملی طور پر practically کوئی action نہیں لیا جاتا دیکھیں اس وقت دیا جائے گا جیس وقت دنیا یہ دیکھے گی کہ پاکستان is very serious two nuclear countries are standing eyeball to eyeball اور کسی وقت بھی اگر خدا نہ خاصل لڑائی چھڑ گئی تو لڑائی کے وہاں end ہوگی کتنی اس ریجن میں آگ لگے گی اس کے آگ کی لپیٹ میں باقی دنیا کتنی آئے گی جب ہم یہ دنیا کو پتہ چلے گا then they will keep rushing towards this region ابھی پتہ ہے پاکستان بھول رہا ہے بس بات ختم بہت کوئی بات نہیں ہے so we have to show some aggressive posture اگر ہم aggressive posture دکھائیں گے then people will look ناہی اسلامی جنیا کو فرق پڑھا وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں ابھی آپ کے سامنے دنیا پہ پاکستان نے کچھ کیا بھی نہیں ایپ 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 ڈال دیا جی انڈیا کا ایک پرو ایک وان پر فائی تری بیلین ڈالرز کیونے منی لوننے کی ایک پورٹی فور بینچ ہے گلوپل ٹیلیزم کر رہے ہیں اوپن پاکستان میں ٹیلیزم کر رہے ہیں گول پچھنے جا دے ہی پکڑا گیا ہے سب کچھ انہوں نے کر لیا کس کے آنے پر کوئی فرق پڑا کوئی فرق نہیں پڑا میڈل کے دنیا کی انٹرسٹیس ریزن کے اندھر ہے they want کہ پاکستان اور چینہ کو وہ ایکٹھول انسان کرنا چاہتے ہیں 2 پلاسو کا بھی اجلاس ہوئے انڈیا میں وہاں پر اور سیلیا ہے جاپان ہے پاکستان انڈیا ہے اور جوارلی سٹیٹ they want to انسانل چینہ بکل ساوٹ اور سی پیک کے وجہ سے پاکستان کیونکہ چینہ کا سوٹ کر دیا پاکستان انسانل چاہتے ہیں so we have to stand like a nuclear country behave like a nuclear country یہ پاکستان کوئی سا ملک نہیں ہے عبدالراجہ صاحبہ آپ نے پہلے بات کی کہ وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے بڑے اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا یہ مسئلہ جو ہے ستر سالوں سے دنیا کے سامنے دنیا کو پتا ہے کشمیر کے اندر کیا ظلم ہو رہے ہیں نہیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کوئی practically action دینا چاہیے practically ہی وہ سارے کام کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ہم نے جو آف انڈیا نے پوری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان مسلمانوں کو ہر جگہ دہشت گرد سمجھا جا رہا تھا جہاں بھی جاتے تھے پہلے سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کا mindset چینج کیا ہے کہ پاکستان اور مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں یہ سب سے بڑی میرے خیال میں عمران خان کی کامیاتی ہے اس کے بعد دو سالوں قدر وزیراعظم صاحب نے کیسے لے گیا آپریشن ضربی آزب جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کے بعد ابھی لندن کی آپ نے بات کی کہ جن جن کو ہم نے واپس بھیجا تھا ایک بندے کو ہماری فوج جو ہے وہ اگر ہم ان کے ایک جو پائلٹ پکڑائے گے تھے یہاں سے آپ ہماری آرمی کی وہ حادری تو یہاں سے دے سکتے ہیں یا ہماری ائر فورس کی کہ ہم نے کس طرح سے ان کا تیارہ بھی گرا دیا ٹھیک ہے اور میں سمجھتی ہوں اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری جو فوج پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایٹمی پاور بھی ہے اور ایک ان کے بندے کو واپس کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم امن کا پیغام دے رہے تھے ہم اگر اسے یہاں پہ رکھ بھی لیتے ہیں ہم اپنی جیل میں بند بھی کر لیتے کچھ بھی کر لیتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن اس سے بہت زیادہ ایک تاثر گیا پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان جو ہیں پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے اور ہم امن چاہتے ہیں ہم نے بار بار ان کو یہی پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم ڈائیلوگ چاہتے ہیں آئیں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ڈائیلوگ کریں اگر یہ ساری پوری دنیا کو جب یہ پتا چل گیا اس کے باوجود اگر بار 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 وہ ڈائیلوگ پہ نہیں آتے اور اپنی بدماشی پہ ہی تو پھر ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا لیکن جیسے برگیڈیر صاحب نے پہلے کہا کہ دیکھیں جب جنگ سٹارٹ ہوگی تو پھر اس میں یو نیور نو کہ اس میں کون کون سے ملک آ جائیں گے اور پھر کتنی تبائی ہوگی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہ پھر بہت بڑے لیول پہ ہو جاتا ہے تو ان تمام تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ابھی تو ہم یہی کوشش کریں کہ انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھے ڈائلوگ کرے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے کشمیریوں نے ہماری فوج نے اتنی زیادہ قربانیاں دے چکے ہمارے کشمیریوں نے ماں نے بہنوں نے بیٹیوں نے ہمارے بچوں نے بہت قربانیاں دے دیئے کشمیر نہ یہ پہلے ہم سے لے سکے تھے نہ آپ لے سکے وہ تو کشمیریوں کا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے کہ کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے تو ڈائلوگ کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو جریت کی طرف اگر ہمیں جانا پڑے گا تو عمران خان ایک بہت بہادر لیڈر ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور پھر وہ کار گزریں گے عبدالعج صاحب فیو منٹس ہیں لاسٹ میں کیا کامٹ کرنا چاہیں گے آپ کرونا کے حوارے سے سیکنڈ ویو ہے بری طرح سے پاکستان جو ہے اس کے اندر پھنس چکا ہے فیفٹی نائن کے قریب آج ڈیتھ ہوئی ہیں سب کے سامنے اپوزیشن کے بھی سامنے ہے یہ اور ہمارے بھی سامنے ہے کہ کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں اگر ہم اپنی قوم کی سلامتی چاہتے ہیں اب اپنے لوگوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں جلسے جلوسوں کو وائٹ کرنا چاہیے گیترنگ کو شادیاں ہوگی ڈیتھ جہاں پہ ہو جاتی ہیں وہاں پہ کم سے کم لوگ چاہیں کیا کامٹ کرنا چاہیں گے لازٹ میں یہ کہوں گا دیکھیں ہماری فوج دنیا کی بیسرین فوج ہے اور ہمارے ان کی قربانیاں عظیم قربانیاں انڈیا بہت زیادتیاں کر رہے اور یہ دیکھیں لیکن اس کے باوجود ہماری اکانومی ہمارا ریویڈیو نہیں اکٹھا ہو رہا ڈالر ٹرمز میں ہمارا ریویڈیو اور فوج کا ریویڈیو کم ہو رہا ہے انڈیا کا پہلے پانچ گنا تھا بجٹ ڈیفنس کا چھے گنا ہوگی اب ان حالات میں ہم اپنے آپ کو سنبھال جب آپ میں لڑائیاں رہیں گی ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو انڈیا تو اس کا فائلہ اٹھائے گا انڈیا نے اس وقت اس کے ارزائم بہت خطرناک ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ملک جلگے سب سے پہلے تو اپنے ملک میں کوشش کریں اور اپنی اکانومی کو سبھال لیں تاکہ ان کا بجٹ جو فوج ہم ضرور نیوکلئر پاور ہیں لیکن صرف نیوکلئر پاور انڈیا تو اپنا بجٹ بڑھا رہا ہے ہماری تمام چیزیں ڈالر میں آتی اور ڈالر میں ہمارا چالیس فیضت کم ہو گیا ڈالر کا کیسے وقت کی کمی ہے برگیڈی صاحب آپ کی طرف کم ہوگی ہمارے بار میں برگیڈی ہارس نواز صاحب آپ کی طرف آنگی لاسٹ کومنٹ کیا کرنا چاہیں گے میں کیسے متفق ہوں آپ کو ریکووری سٹھی کرنی دو ہزار عرب روپے کی ایک سال میں کرپشن ہے دو ہزار عرب اور ہم یہ چھوٹے پیسے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ریفارمز کریں اور اس میں پیسہ چوری کا کرپشن کریں یہ ریکووری ٹھیک رہے ریولیو چاہے کسٹم ہو انکم ٹیکس ہو بہت پیسے چھوٹے ہو رہے اس کو کریں اور اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے ساتھ فوج کا بجٹ اب آپ کو بڑھانا پڑے گا انڈیا کا سوچنا پڑے گا سہی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے برگری ریٹائر حاجز نواز صاحب سینئر ترجیہ کار تھے مسئل ہمارے ساتھ موجود تھے رکڑ پجاب اسمبلی تحریک انصاف آبدار راجہ صاحب تمام مہمانوں کو بہت شکریہ ناظرین حکومت سے بھی یہی اپیل ہے اور اپوزیشن سے بھی سیاست ہوتی رہے گی جلسے جلوس ہوتے رہیں لیکن اس وقت پاکستان بہت مشکل کشکار کرونا کی سیکنڈ خان کو جاز دیجی اللہ حافظ